امریکہ کا نیو یورک شہر کیا پوری طرح سے تباہ ہو کر ایک ریگستان میں بدلنے والا ہے کیونکہ بھوشیہ ملکہ کا ایک گرنث مہاکپت پد کلپ کے اندر لکھا ہے نیو یورک سہارا دونس پدی ہوئی جیبا ہاہکار پڑی جیبا ارثب نربیڑا جس کا مطلب ہے نیو یورک شہر پوری طرح سے تباہ اور ویران ہو جائے گا جہاں کوئی انسان یا جیویت پرانی نہیں ہوگا ایک مرسطل بن جائے گا نیو یورک شہر اور کیا جرمنی رشیہ جپان اٹلی آدھی انیک دیشوں میں بہت زیادہ کشتی اور تباہی ہونے والی ہے کیونکہ اس کو لے کر بھوشیہ ملکہ کے اندر لکھا ہے جرمنی رشیہ آدھی تالی جپان ترسک گادی لو جائفل سے ہی سربے ہوئی بیر آدھی جس کا مطلب ہے جرمنی رشیہ جپان اٹلی آدھی انیک دیشوں کا بہت زیادہ کشتی ہوگا یہ دیش پورا ردی ہو جائیں گے ارثات تباہ ہو جائیں گے اور کیا بھارت بہت جلدی تیسرے وشیہ جد کے اندر پڑھنے والا ہے لیکن یہ سب ہوگا کب اس کو لے کر بھوشیہ ملکہ کے اندر لکھا ہے مینو شنی میڑو گو ہو ہی بو جیتے بیڑے سمرو لاغی بو بابو بورو تو منڈلے ارثات مین شنی کا جب سنیوگ ہوگا بھارت کے اندر بھائیان کر ید ہوگا اور کیا پاکستان بہت جلدی مٹھی کے اندر ملنے والا ہے کیونکہ اس کو لے کر بھوشیہ ملکہ کے اندر لکھا ہے پاکستان راجیہ گوٹا شارکھار ہیب پچھ بیل کوپونی بودھی جے سفوریب ارثات پاکستان راجیہ پورا مٹھی میں مل جائے گا جب ان کو بودھی آئے گا تب تک کچھ بھی بچا نہیں ہوگا اب کچھ بودھی جیووں کے من میں آئے گا کہ جب بھوشیہ ملکہ لکھا گیا تھا تب تو پاکستان نام کا کوئی دیش ستیتو میں بھی نہیں ہوگا دوستو یہی تو خوبی ہے ہمارے سادو سنتوں کی آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں کہ کیسے انہوں نے جو باتیں لکھی تھی وہ سچ ہوئی تھی آپ سبی کو پتا ہوگا کہ بھارت کے اندر مغلوں کا شاشن رہا تھا لیکن پنچ سخاؤں نے یہ بات تب لکھ دی تھی جس کے اندر لکھا تھا مغلوں کے شاشن کال کے بعد برٹیش شاشن ہوگا مہورت کے مدیہ میں دیش چھوڑ دیں گے اور لگان رکھ کر جائیں گے لگ بگ پانچ سو ورش پہلے ہی پنچ سخاؤں نے بتا دیا تھا کہ بھارت پر مغلوں کا شاشن ہوگا اور پھر انگریجوں کا شاشن ہوگا اسی پرکار بھوشیہ ملکہ کے اندر لکھا ہے کہ بھارت میں بھیانک ید ہوگا تیرہ مسلم دیش اور چین ایک ساتھ مل کر بھارت میں بھینکر آکرمن کریں گے چاروں دشاؤں سے آکرمن ہوگا جل، تھل، وائیو، مارگ سبھی اور سے آکرمن ہوگا اب بھوشیہ ملکہ کے سی بھوشیہ وانی کے ساتھ ملتی جلتی سنت سورتہ جی کی بھی ایک بھوشیہ وانی ہے اس کے اندر لکھا ہے ریمن دھیرج کیوں نہ درے سموت دوہجار کی اوپر ایسا یوگ پڑے پور پشچی مطر دکشین چہود شاکال فیرے اکال مرتیو جگمہی ویاپے پرجا بھوت مرے سورن پھول بن پرتوی فولے دھرم کی بیل بڑے سہے سورس لگ ستیوگ ویاپے سکھ کی دیا فیرے کال جاگ سے وہی بچے گا جو گروہ کا دھیان درے سوردہ سہری کی یہ لیلا ٹارے نہیں ٹرے اس کے اندر سپسٹ شبدوں میں لکھا ہے کہ پور پشچی مطر دکشین چہود شاکال فیرے ارثات ہر دشا سے حملہ ہونے والا ہے اور ویسی ہی بات ہمیں بھوشیہ ملکہ کے اندر بھی دیکھنے کو ملتی ہے جس کے اندر لکھا تھا کہ چائنہ تیرہ مسلم دیشوں کے ساتھ مل کر بھارت پر آکرمن کرے گا اور سبھی دشاوں سے چاروں اور سے بھارت پر آکرمن ہوگا اور وہی بات سوردہ جی نے بھی اپنی بھوشیہ ملکہ کے اندر اس قویتہ کے مادیم سے لکھی تھی لیکن آخر ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو بات جو سمیہ اس بھوشیہ ملکہ کے اندر لکھا تھا وہ سمیہ واقعی میں اب آ بھی چکا ہے یا نہیں تو اس کو لے کر بھوشیہ ملکہ کے اندر سمیہ بتاتی ہوئے ایک بھوشیہ ملکہ لکھی گئی ہے جس کے اندر لکھا تھا پرچا ریلو تو ہی سمیہ سن سن رام رتن دیویے سنگھ دیو راجن کوڑے کنیا رتن ارث ہے رام چندر انتی مراجہ دیویے سنگھ دیو ہوں گے جن کو کنیا ہی ہوں گی اب آپ پتا کر سکتے ہیں پوری کی ابھی کے راجہ کا نام کیا ہے اور ان کی پتری ہے یا نہیں اب یہ بات جب آپ پتا کرو گے تب آپ کو پتا چل جائے گی کہ پنسکھاؤں دوارہ سیکڑو ورس پہلے لکھی گئے بھوشیاوانی سچائی کی شکل میں تبدیل ہو رہی ہے اب آتے ہیں ایک کلیوگ انت کو لے کر ان کی جو بھوشیاوانی تھی اس کے اندر نشانی لی گئی تھی کہ پورس پرسو کرو تھب سوت ناری ہوئی بے انڈیر آکھی فوٹی جیب سکل جنر دروم اٹھیب سنیار ارثات مہا پورش اچوتا نندہ جی یہاں پر کہتے ہیں کہ کلیوگ کے انت میں پورش لوگ بچہ پیدا کرنے لگ جائیں گے اور یہ بات اب سچائی کی شکل میں تبدیل ہو رہی ہے کیونکہ ویجیان اتنی ترقی کر چکی ہے کہ امریکہ کے اندر کئی ایسے کیس آئے ہیں کہاں پر میڈیکل اپریشن کے مادیم سے پورش نے بھی بچے کو جنم دیا ہے یعنی جو سمیں جو گرہوں کی دشا جو سنکیت جو ادھارن بھوشیا ملکہ کے اندر آسے ساڑھے پانسو سال پہلے لکھے گئے تھے وہ آج کے سمیں میں ہو بھو سچائی کی شکل میں بدل رہی ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اس بھوشیا ملکہ کو آپ لوگ ہلکے میں لینے کی گلتی مت کرنا بھارت کے راشتر پتہ کہے جانے والے مہاتمہ گاندی کی ہتیا کی بھوشیا وانی بھی انہوں نے سپشت شبدوں میں کر دی تھی ان کے اندر لکھا تھا موہن گاندی آیوش جوان نک جونگو ہوئی بے ناشلو جائی فل بھاب متھین بھاش ارتھات موہن گاندی کی آیو ایک یوک کے قارن ختم ہوگی یہ وچن متھیا مت سوچنا یہ بھی ستیا ہوئی کیونکہ موہن داس کرمچند گاندی کی جان ایک یوک نے گولی کے قارن چلی گئی تھی پنچ سکھاؤں نے بات آج سے پانسو سال پہلے لکھ دی تھی تین باتوں سے آپ یہ بات سپشت شبدوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ کس پرکار جو باتیں ہمارے پوراتن سناتن دھرم کے دھارمی گرنتوں کے اندر لکھی گئی تھی وہ ایک ایک کر کے سچائے کی شکل میں تبدیل ہو رہی ہیں اگلے پہرے کے اندر لکھا دیش پر آئے گا ناری راج تب پنجاب پر گرے گی گاج موت سے بدلے گا فرتاج بیٹا بھی چڑے گا کال بات یہاں پر اندرہ گاندی جی کی ہتیا کی بات کری گئی ہے اور ان کے بیٹے کی ہتیا کی بات یہاں پر کری گئی ہے اور پنجاب کے اندر وہاں پر جو کچھ بھی ہوا 1984 کے اندر وہ آپ سبی کے سامنے ہیں اس کا جکر بھی انہوں نے تب ہی کر دیا تھا اگلی لائن کے اندر لکھا ہے تین بار جو دیش چلائے سادو کا وہ ویش بنائے انتم ہوگا وہی راجہ پھر کال موت کا بجے گا باجہ یعنی تین بار جو دیش چلائے ارثات ایک ایسا وقت تھی جو بھارت کا تین بار پردھان منتری بنے گا وہ ایک سادو کا ویش بھی دھارن کرے گا اور وہ بھارت کا انتم راجہ ہوگا اور اس کے بعد پوری دنیا میں موت کا کہہ ٹوٹ پڑے گا اگلے پہرے کے اندر لکھا ہے شامل داس تو سمجھا رہا ہے آنے والا کل دکھلا رہا ہے سمجھ جاؤ رے میری بات کال کی چھائے گی اندیری رات پیسہ مکان ستہ کچھ نہ دے گا تیرا ساتھ جب چاروں طرف ہوگا موت کا ٹانڈ او نام ہی پکڑے گا تیرا ہاتھ جب پڑے گی کال کی لات تب یاد آئے گی شامل داس کی بات آؤ رے بکتو بات سناؤں بات سناؤں کلیو اب یہ نرینے آپ لوگوں نے کرنا ہے کیا آپ یقین کریں گے کہ امریکہ کے نیو یوک شہر ایک ریگستان کے اندر ویلین ہو جائے گا جس پرکار سے اتحاس کے اندر بھی ایسی گھٹنائیں کافی بار ہوئی ہیں کیا رشیا جاپان اٹلی آدھی کے اندر بہت بڑی تباہی واقعی میں ہونے والی ہے اور کیا بھارت کی اوپر سچ میں چائنہ تیرہ مسلم دیشوں کو ساتھ لے کر بہت بڑا آکرمن کرے گا اور کیا جو ان کے اندر بات لکھی گئی ہے کہ کلیوک کے اندر اشوری اوطار کل کی اوطار کے روپ میں پرکٹ ہوں گے وہ پوری طرح سے ادھرم کو ختم کر کے ایک بار پھر سے ستیوک کی پندیا ستھاپنا کریں گے کیا یہ بات بھی سچائی کی شکل میں بدلنے والی ہے آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے آج کس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے رب رکھا